موسیقی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے جی زکی جی کیا حال ہے آپ کا پہلے کی کیمرہ بند کر لیں فگرٹ چل رہی ہے نا کیمرہ بند کر لیں پلیس پہلے کی یوگی جی کا نمبر ہے آپ کے بعد کن کا یوگی جی کا نہیں نہیں میرے پاس نہیں ہے اچھا زکی جی کیا حال ہے آپ کا بہتر ہوں اللہ کا شکر ہے جی کیا کہنا چاہیں گے آج آپ کیا ہو رہا ہے کیا ٹاپک کیا ہے آج کا میں نے ابھی جائن کیا ٹاپک ہوئی منافقت مومنوں کی کہ مومن کہتے ہیں کہ زنہ کرنا جب گناہ کبھی گناہ کبھیرہ ہے اور مگر کوئی اگر آپ کو انپیڈل عورت مل جاتی ہے کافر عورت مل جاتی ہے جو اسام کے خلاف پاس کرتی ہے اس کے اوپر چڑ جاؤ اس کے ساتھ کرنا ڈنگ ڈانگ کرنا حلال ہے اس پہ ہم پاس کریں نہیں کافر زن تو حرام ہے مسلمانوں پر کافر عورتیں حرام ہیں نہیں لونڈی لے لیتے ہو اگر آپ جنگ میں جاتے ہو قیدیاں آ جاتی ہیں قیدی آ جاتی ہیں عورتیں تو ان کے ساتھ آپ ڈنگ ڈانگ کر سکتے ہو حلال ہے ہاں تو اس کی جازت ہے ملکت ایمانکم لونڈیاں جو ہیں وہ حلال ہیں بالکل حلال ہیں ہاں تو کافر عورتیں جو کہی جاتا ہے کہ جو بد کردار عورتیں ان کے ساتھ حلال ہے ان کو ایسی ہی اس کرو آپ کی کنیز ہو گئی نا جب وہ اب وہ اب بد کردار نہیں رہ گیا آپ اس کو بد کرداری نہیں کرا سکتے اس کے ساتھ آپ کی ملکیت ہو گئی جیسے آپ کی عورت کو صحیح کی طرح استعمال کر رہے ہو وہ آپ کو صحیح رکھتا ہے نہیں اس کے رائٹس ہیں جو بیوی کے رائٹس ہوتے ہیں سلیف کے بھی رائٹس ہوتے ہیں آپ ایسے بدکار ہی نہیں چاہتے ہیں کیا رائٹس ہیں اس کے نون کنسنشل نون کنسنشل سیکش نہیں کر سکتے آپ اس کے ساتھ اجازت ہے اگر وہ اجازت دیتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اجازت دیتی ہے اگر وہ پاکو پاکیزہ رہنا چاہتی ہے وہ پاکو پاکیزہ رہنا چاہتی ہے تو آپ اس کو زبردشتی نہیں کر سکتے خدا نے اس لیے حلال حلال اس لیے کرکھا ہے کہ جب آپ ایک عورت کو اپنی کسٹڈی میں رکھیں گے تو آپ پہ تعمت لئینی کے بھائی عورت کو رکھا ہوا اتنے تو خدا نے کہا ہے یا ایس دیا ہے کہ بھائی اگر ایسا ہے تو تم میری طرف سے تو حلال ہے تم پہ اگر کوئی سین بن جاتا ہے تو اٹس اوکی ہے مگر تو اس سے شادی کی نکاہ بھی کر سکتے ہیں مگر نکاہ جب کریں گے جب نکاہ میں لائیں گے تو اس کے حقوق بدل جائیں گے پھر بیوی کے حقوق ہو جائیں گے اس کے ہاں یعنی کہ ایک لوٹی کو سارے حقوق نہیں دے اس کے حقوق الگ ہیں وہ ہوتی وائف کی طرح ہیں وہ ہوتی وائف کی طرح ہی ہے مگر اس کے جو اینا وائف اجازت ہے مگر اگر وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے تو حکم یہ کہ ہاں اپنے غلاموں کا نکاہ کرا دو اگر وہ فقیر بھی ہیں یہ سورہ نور میں لکھا ہے سورہ نور میں لکھا ہے کونسی آیت ہے آیت میرے خیال میں مجھے یاد نہیں ٹوئنٹی فور ہے شاید کہ تمہارے غلام اگر نکاہ کیا اس کو پہنچے ہوئے ہیں تو ان کا نکاہ کرا دو اگر وہ فقیر بھی ہیں تو اللہ ان کو اپنے پاس سے غنی کر دے گا یہ آیت سورہ نور میں ٹھیک ہے اب جب آپ نے کنیز سے کسی سے بھائی جب کافروں سے نہیں جب کافروں سے جنگ ہو جاتی ہے نا جنگ ہو گئی اب اس میں مسلمان اگر جیت جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے عورتوں بچوں کو مارنا حرام ہے عورتوں بچوں اور بڑوں کو یا مریض ہے کوئی تو اس کو ختل نہیں کیا کیا جا سکتا تو اس کو کیا کرتے ہیں اس کو کسٹڈی میں لے لیتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں پھر اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کافروں سے دوبارہ معاہدہ کر کے ان کو بیجتے واپس کر دیں محافظہ لے کے یا ویسے ہی دے دیں یا ان کو چاہیں تو آزاد کر دیں بغیر کسی اس کے محافظے کے یا آپ کنیز سے مقاتبت بھی کر سکتے ہیں مثلا کنیز کہتی میں تمہیں اتنا مال دوں گی اس کے بس تو مجھے آزاد کر دو تو یہ بھی صحیح ہے کہ آپ مقاتبت کر سکتے ہیں اچھا تو اگر مسلمان ہار جاتے ہیں کافروں سے تو پھر کافر بھی مسلمان عورتوں کو اپنی لونڈی بنا سکتے ہیں پھر کافر جو کر رہے ہیں وہ جانے ان کا خدا چانے کافروں کے میں وقالت نہیں کر رہا یہاں بیٹھ کے نا وہ جو کرے وہ جانے اگر ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہو تو کافر بھی یہی کریں گے تو آپ پھر وہ بھی صحیح سمجھو گے کافر تو اللہ کی نظر میں صحیح ہے نہیں وہ جو وہ اچھا کام بھی کرے تو اس کا اچھا کام بھی قبول نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے سارے عمل برباد ہیں کیونکہ وہ کافر ہے بھائی دیکھو نا اگر ایک سیکن ہے ایک سیکن ہے یہ لوجک مجھو اللہ کی سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ اللہ ہی اگر چاہتے ہیں تو وہ کافر کسی مزرمان کی کچھ بھی پیدا ہو سکتا تھا نہیں اللہ یہ کہتا ہے جب تم مجھے مانتے ہی نہیں تو مجھ سے مجھ سے کس چیز کا عجر لینے آئے ہو جب تم مجھے مانتے ہی نہیں اللہ کی لوجک یہ ہے سنے زکی جی ایک سیکن ہے کہ اللہ کی لوجک میں بات کر رہی ہوں کہ اللہ یہاں جو سب چاہتے ہیں اللہ یہاں کی اجازت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا ہے تو اللہ یہاں نے یہی کہا نا کہ آپ جو ہیں اگر مسلمان کھر میں پیدا ہو جاتے وہ کافر تو وہ کافر نہیں ہوتے وہ مسلمان ہی ہوتے رائی تو اللہ یہاں ان کو ایک تو پہلے مسلمان کے کھر پیدا نہیں کیا اور بات میں کہا کہ بھائی جتنے بھی نہیں سنے کافر میں تین ٹائپس ہیں نا پھر آپ کافر میں تین ٹائپس ہیں ایک کافر اگر جس کو میسر ہی نہیں ہے کہ وہ دین کو سمجھ سکا ہو جس کے پاس میسر ہی نہ ہو کوئی انفرمیشن کوئی نولیج اس تک اللہ کی آیتیں پہنچی نہ ہو کوئی پہنچانے والا میسنجر اس تک پہنچا ہی نہ ہو یا اس کا سوسائیٹی ایسی ہو جو اس کو پڑھنے نہیں دیتی ہو جاننے نہ دیتی ہو تو ایسے شخص جو نا وہ اس کے ساتھ کافروں مالا حساب نہیں ہوگا اگر وہ کافر بھی مر گیا تو اس کافر پر عذاب ہے جو اللہ سے جنگ کرتا ہے اس کافر پر عذاب ہے جو اللہ اور اس کے بندوں کو عذیت پہنچاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ کافر جو ریسرچ کر رہا ہے جاننے کی کوشش کر رہا ہے اپنی سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آیتیں دکھائے گا اگر وہ اس کی آیتوں کا انکار کر دیتا ہے کھل اس پہ حقیقت واضح ہو جانے کے بعد یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے وہ اگر آیتوں کا انکار کر دیتا ہے تو پھر اس پر اللہ کا عذاب ہے اگر وہ جانبوچ کے یعنی کہ لکھی جی یہ جو بننا یہاں نیچے بیٹھ کے اپنا دو انچ کا ہے مزاق ہم کو دکھا رہا ہے اس پر اللہ کا عذاب آئے گا یہ مسلمان بھائی آپ کا نہیں دیکھیں گالی دینا یا اس طرح کی حرکتیں کرنا اللہ نہیں قرآن کی واضح آیت ہے قرآن کی واضح آیت ہے کہ کافر بھی ہو تو گالی بکنا جو ہے نا وہ فسخ ہے یہ اخلاف اسلامی نہیں ہے یہ مسلمان بھائی بیٹھتے ہیں نیچے اپنا ڈلڈک دکھا رہا ہے مجھے اس کا میں کیا کروں نہیں وہ جاہل ہیں اسلام کو بدنام کر رہا ہے وہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے دیکھ لو باجا باجا شاہ تم اسلام کو بدنام کر رہا ہے وہ اپنا ڈنگ ڈانگ دکھا کر تیری شکر آگئی ہے اب تیری شکر کی تصویر نکال گئے میں نے پوری جہاں میں لگانی ہے بچے تو فیمس ہو جا رہے گا بلکہ کافر کے ساتھ تو ایکسٹرا اخلاق کے ساتھ بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ مہمان ہیں اس کو سمجھانا ہے اس کے ساتھ مہمان سے بتتمیزی کرنا تو اسلام کیا ہے بلکہ غیر انسانی ہے ایسے مسلمانوں کا پھر کیا کرے جائے ایسے مسلمان جو ننگے بیٹھتے ہیں ایسے مسلمانوں کا اللہ وہ اشر کرے گا کہ بس آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ نے کہا بھئی کافر مجھے کوئی کافر آکے تو اپنا نیچے کا مزاق نہیں دکھاتا مگر مسلمان سارے ہی دکھا دیتے ہیں ننگے ہوکر بھئی مجھے تو مالیج نے کبھی کوئی گالی نہیں دی کیوں کیونکہ میں نے مالیج کو کبھی گالی نہیں دی ٹھیک ہے نا یہ اخلاقیت کا فائدہ ہے کیونکہ پران کی واضح آیا تھا اگر تم کافر کو گالی دوگے نا تو وہ پلٹ کے تمہارے خدا کو گالی دے گا اور اس کا گناہ تم پر ہے ہم یہ بات تو صحیح ہے تو میں تو یہ کہتے ہیں تو اب جو کوئی بھی مالیج کو گالی دے رہا ہے وہ اصل میں ہیں اور اگر پلٹ کے مالیج کچھ کہہ دے اللہ یا رسول کو تو اس کا گناہ سو کالڈ سٹوپڈ مسلمان پر آئے گا اخلاق سے بات کرو اخلاق سے گریوی حرکت نہیں کرو وہ بدترمیزی بھی کر رہی ہے برداشت کرو اگر وہ آیتوں کا مزاق اڑا رہی ہے تو تم وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ جب وہ کوئی اور گفتگو کرنے لگ جائے تو پھر آکے اس سے بات کر لو کوئی ایشو نہیں ہے ایشو نہیں ہے اس بندے کے اندر دیکھو یہ آپ کیا لگتا ہے کونسی چرس پی کے برنی چرس نہیں کچھ نہ کچھ پی کے ضرور بیٹھا ہے یہ آرے آ جاتے ہیں ایسی جگہ پر چورائے پر تو کوئی بھی مل جاتا ہے یہ چورا ہے نا یہ وہی تو میں کہہ رہی ہوں مگر بھائی آن لائن آ کر اپنا ڈنگ ڈانگ دکھانا یہ تو مجھے وہ مہدی سا آپ کا بھائی لگ رہا ہے مجھ کو جیسوس جی آپ کا بھائی ہے تو پیٹھا ہے دونوں کی شکل ایک جیسی ہے ویسے ہے نا دیکھیں 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 دیکھا دن نہیں دیکھا جل نینچو تر ایک سیکنڈ میں دونوں کی شکلیں دکھانا چاڑی ہے ایک سیکنڈ جویا جی آپ بیٹھے مہاں جی میں اس کو دیکھا ہے یہ دوسرا جو بیٹھا ہوا تھا نیچے اس کی سٹریم مٹک دی ہے اس کو بلوک کر دو ہمیشہ کے لیے ایک مینے کو میں نے کتنے دفع بلوک کیا ہے مگر اپنی کها کها سے اپنی گاڑ میں سے نکال نکال کے آجاتا ہے آئی ڈیز یہ دیکھیں دونوں کی شکلیں دیکھیں حرامی ہے دو حرامی ہے ایک ساتھ سکرین پہ حرامی ہوگی پر ساتھ ہوگی آج دونوں حسر ہیں کمینے دیکھو کمینے حسر ہیں نیچے بیٹھ کے میں غیرت oh my god غیرت نام کی چیز نہیں ہے کرم یوگی جی آپ کیا کہیں گے کیا کریں ہی سلوگوں ہم میں ایک سوال بہت سکتا ہوں یہ جو بھائی سوائے تھے زکی جی سے جی جی آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ کافر یا لونڈیوں والی جو بات کر رہے تھے آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ وہ عورت جس کے جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جب اس کو آپ لونڈی بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جس طرح مرضی بیٹھ کرتے ہیں اس پر کیا بیٹھتی ہوگی یا وہ جس کو آپ کافر کہتے ہیں اور اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں دونوں دوسری الگ الگ ڈائریکشن میں آپ کاٹ دیتے ہیں تو چلو اس کے ساتھ تو جو ہوا یا ہوا اس کے جو دو تین چار بچے ہوتے ہوں گے یا بہنے بھائی ہوتے ہوں گے یا ماں باپ ہوتے ہوں گے ان پر کیا بیٹھتی ہوگی تو کوئی رحم نام کی جو چیزیں ایسے کسی کافر پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جو آپ پر حملہ نہیں کرتا نہیں تو میں نے تو کئی سٹریمز میں سنا ہے محلید جی کی بھی ہیرس کی بھی اور غالب کی بھی اور وہ انٹرپٹیشنز جو میں نے سنی ہے اس میں تو صرف یہ موقع دیا جاتا ہے یہ بولا جاتا ہے کہ آپ یا تو اسلام قبول کر لو اور نہیں تو آپ کا سرطن سے جدہ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ اگر یہ نہیں مانتے تو اور یہ تم سے جنگ نہیں کرتے تو ان کو چاہو تو احسن طریقے سے چھوڑ دو یا ان کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آؤ بے شک اللہ عدل اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں تو عدل اور انصاف کیا جزیہ لینا ہوتا ہے جی جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے کہ آپ اگر ہماری مملکت میں رہ رہے ہیں تو آپ کے جان مال عزت عبر کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کا ہم آپ سے ٹیکس لیں گے وہ تو کسی بھی ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی پراجہ کا دھیان رکھے اپنے پپولیشن کا دھیان رکھے آپ انہی سے ٹیکس کیوں لیں گے جو آپ کے مذہب کے نہیں ہیں باقیوں سے کیوں نہیں لیں گے کافروں سے آپ زکاة نہیں لے سکتے کافروں سے آپ خمس نہیں لے سکتے نہیں نہیں آپ کو آپ کو میں ایسے جزیہ کے انوان سے لوگے ہیں مسلمانوں سے زکاة لی جاتی ہے خونس لیا جاتا ہے صدقات لی جاتے ہیں خیرات لی جاتی ہے جو جزیہ ہے سنیے سنیے جزیہ تو جو ہے پچاس پرشنٹ ساٹھ پرشنٹ تک ایگری کلچر لے جاتے تھے ان کا فصلے اگائی ہوئی دوسرا لکی جی میرا کوشن سن لیجیے پھر میں آپ کا جواب پورا سنوں گا اور جس سے جزیہ لیا جاتا ہے اس کو گھٹنے پر بیٹھ کرنا پڑتا ہے اور سر میچے رکھ کر کے ہاتھ اوپر کر کے جزیہ وہ دیتا ہے پھر اس کے اوپر تھوکا جاتا ہے ایسا کہیں کوئی حکم نہیں ہے کہ کافر کو دنی ایک سیکنڈ زکی جی مجھے ایک بات بتائی آپ نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کارم ہوگی جی میں تو قرآن سے بات کرتا ہوں آپ نے بنو قریضہ کا تو آپ نے سنا ہے نا تو بنو قریضہ کے ساتھ کیا ہوا تھا ان کو کوئی آپشن ہی نہیں لیتی کہ جزیہ دیں یا یہ دیں یا وہ دیں ان سے تو یہ کہا تھا کہ آپ کنورٹ کرو ورنہ تم آپ کو مار دیں گے اور ان پر اٹیک کر کے ان کو مار دیا تھا یہ کہاں کا انسان نہیں اگر وہ نہیں انہوں نے مسلمانوں کو ستایا ہوگا اس وجہ سے ان کو وہاں سے نکالا گیا ستایا ہوگا تو نہیں لکھا گیا مجھے اس کا بنی کونس کیا نام لیا آپ کی قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ ان کو ستایا تھا یہ ان کو کیا کیا تھا نہیں ستایا تو آپ نے کونس کیا تھا قبضہ آپ نے نہیں کیا تھا قرآن میں کہاں لکھا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے آپ جا کے پر اٹیک کرو مجھے اس کا وہ بتا دیں اشارہ میں دیکھ لوں گا نہیں مجھے بنی قریضہ تو مجھے میری نظر سے نہیں گزرا آپ مجھے میں دیکھوں گا اس کا کیا کرے بنو قریضہ تو بہت بڑا واقعہ ہے صاحب آپ صرف گوگل کریں گے آ جائے گا اس پر جی اس میں آج سو آج سو لوگوں کی گردنیں کاٹ دی گئی تھی جو جنہوں نے نہ لڑائی کری تھی نہ کوئی ریزسٹنس کری تھی اور وہ سرنڈر کرنے آئے تھے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں اگر ایسا تھا تو وہ ان کو نہیں مارا ہوگا کیونکہ جو سرنڈر کرتے اس کو ماردے کا حکم نہیں ہے ایک اور قبیلہ جن میں سن رہی تھی غالب کوئی سن رہی تھی ایک اور کوئی قبیلہ تھا کون تھا وہ لوگ اپنا پانی وانی پی رہے تھے پتنی لوگوں اپنے جانوں کو پانی وانی پلا رہے تھے ان پر حملہ کیا تھا پیٹ پیچھے ان کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ جنگ پر جا رہے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا ویڈاوٹ دیر نولیج اور ان کو پھر ان کی عورتیں بھی اٹھا کے لے گئے گئے اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں منا پی رکھا گیا اور پھر حسٹری میں میں دیکھوں گا واقعہ کیا ہے اور قرآن میں اس کی کہاں آیت ملتی ہے شان نظر کیا ہے پھر میں آپ سے گفتو کروں گا مگر یہ بات جو ہے نا قرآن کے خلاف جا رہی ہے کہ نہتے لوگوں کو قتل کرنا خلاف قرآن ہے جن لوگوں کے جن لوگوں کے بال نہیں آئے تھے کچھ جگہوں پر اس عمر سے اوپر کے بچوں کو سب کو کاٹ دیا گیا تھا گردنیں کاٹ دی گئی تھی گڑے کے اوپر کاڑا کر کے اور منار بنا دی گئی تھی آٹھ سو لوگوں کی اور جو پانچ یا چھے لوگوں کو وہ تھوڑے تھوڑی دیر بعد لے کے آتے تھے کاٹنے کے لیے وہ پوچھتے تھے کہ ہم پر رحمت کری جائے گی یا نہیں کری جائے گی تو ان کو بولا جاتا تھا کہ تمہارے جو پرانے والے واپس نہیں آئے تو سوچ لو کہ کیا ہو رہا ہوگا یا پورا واقعہ پڑھئے گا میں نے یہاں پہ بلاؤڈ کیا جا کر ایک سیکن آپ جا کر گوگل پہ دکھیں بندوں قریضہ مسکر یہ خود ہی آ جائے گا تو سنی حدید دو ناٹ گیو نمبر میں نے پورے قرآن میں یہ ذکر نہیں سنا کہ ایسا ہوا سنتے لیجے پلیز یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآنک ورسس 33, 26, 27 and 33, 9 to 10 are about the attack against the بنو قریضہ تو آپ یہ والی سارے ورسس جا کے پڑھیں بنو قریضہ پہ جو ہیں اور پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اصل سٹوری کیا تھی اور کس طریقے سے یہ یہاں لکھا ہے تو یہ بچوں کے دیکھ دیکھ کر کہ ان کے بال نیچے کے ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے ہیں ان کو مار دیا گیا تھا تو یہ اس طرح سے چیک کر کر یہ دیا تھا دوسری بار لونڈیوں کی جو آپ بات کر رہے تھے تو لونڈیوں کی بھی منڈیاں لگتی تھیں لونڈیوں کی منڈیاں لگتی تھیں اور لونڈیاں جو تھی ہیں وہ اور ٹاپلیس ہوتی تھیں وہاں پر یعنی ٹاپ سے کچھ نہیں پہناوا ہوتا تھا لوگ وہاں جاتے تھے اور ان کے بریسٹ کو ہاتھ لگا کہ فیل کر کے ایسے آپ کوئی گائے بکری کریدنے جاتے ہیں اس کے دانت چیک کرتے ہو اس کی باڈی چیک کرتے ہو اس طریقے سے لڑکیوں کو چیک کیا جاتا تھا اور پھر وہ بکھتی تھی وہاں پر ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے بنوہ بزار لگتا تھا جہاں پر چھوٹے لڑکے بکھتے تھے تو یہ ساری آپ کی ہسٹری میں چیزیں لکھی نہیں ہیں آپ جا کر صرف سنہ ڈاٹ کوم پہ جانا ہے آپ نے اور آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے آپ کے سامنے آ جائے گا اور زکی صاحب ایک سوال ایک سوال اور میں قرآن سے بات کروں گا آپ نے مجھے قرآن کا حوالہ دیا تو میں اس کے اس کے ثروحی بات کروں گا قرآن کی حوالے دیکھیں آپ یہ پڑھ لی جاتا اور آپ بے شک دوبارہ تھوڑی دیوست سٹریم میں آجی یا نیکس میں آجی گا ایک کوششن اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا جو لڑنے آئے تھے ان کا قتل کرنا واجب ہے ٹھیک ہے نا جی 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 آپ پاکستان سے ہیں بھائی سب جی جی میں پاکستان تو جی 93,000 فوجیوں نے سرندر کر دیا تھا انڈین فورسز کے آگے اور انڈین فورسز نے ان کا سرندر لے کر کے ایک مہینے تک ان کو کھانا کھلایا تھا ان کو پچھلے دکھائی جاتی تھی اور بھائی سر چھوڑ دیا تھا قتل کر دینا چاہے تھا ان کا سرندر کر دیا تھا 1971 وار پڑھئے آپ جی جی سرندر جی ہاں سرندر کیا تھا 93,000 رو رو کر کے گھٹنوں پر بیٹھ بیٹھ کے بھائی آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے اگر آپ نے ان کو قتل کیا تو اللہ آپ سے حساب لے گا آپ نے ان کو چھوڑ دیا نہیں اس میں اس میں خدا دیکھیں آپ کا عمل اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو اللہ آپ کو اس کا عجر دے اس میں تو آتی ہے نا کہ ان کے ابھی بچے ہوں گے ان کی بھی مائیں ہوں گی وہ اپنے دیش کے لیے لڑنے آئے ان کو پکڑا انہوں نے سرندر کیا ان کو باعزت ایک مہینے کھانا کھلا کر کے چھوڑ دیا گیا اور وہی وہی پاکستان کی آرمی نے ہمارے کیپٹن کالیا کو پکل لیا تھا تو پہلے اس کے گردے نکالے اور ایسا ٹکڑے ٹکڑے میں اس کی ڈیٹ باری کو بھیجا تھا جناب مجھ سے پوچھ کے نہیں نکالا اس میں نہیں نہیں آپ سے میں قرآن پہ نہیں نہیں میں پولٹیکس اور پاکستان ہسٹری پہ بارنی کرنا چاہتا میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھئی میں قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن دوسری طرف جا رہی ہے بات یہ والا ہمارا ٹاپک نہیں تھا آپ تمہارا آئیے گا ہم اس پہ ضرور بات کریں گے جو جو چیزیں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں زکی جی تو ہم اپنی درف سے نہیں بول رہے ہوتے ہیں ہم یہ باتیں قرآن سے ہی نکال کر آتے ہیں اور اگر کوئی میں چیز اگر دنیا پہ ہو تو اس کا ہسٹری اور اس کا ٹریک ریکٹ نکال آجاتا ہے اگر کوئی بندہ گرفتار ہوتا ہے نا پہلی دفعہ تو اس کی ہسٹری نکالی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس نے پہلے کتنے کرائم کی ہیں اور پھر اس کو سزا اس کی مطابق دی جاتی ہے اگر آپ فرس افینڈر ہو یا آپ کا پہلا کرائم ہوتا ہے تو آپ پہ تھوڑی سی لوگ کا ہاتھ ہولا رکھتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے نا تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مسلمان یہ آج جو کر رہے ہیں جو لونڈی کا چکر ہے کیونکہ یمن میں آپ اٹھا لیں اور جو وہ دوسری عورتیں تھیں جن کو ابھی تک لونڈی بنا کے رکھا ہوتا ہے اور یزیدی عورتوں کو تو وہ چیز تو ابھی بھی چل رہی ہے یمن میں ابھی بھی سیکس جویں رکھے جاتے ہیں سعودیہ میں بھی رکھے جاتے ہیں تو یہ چیز آج تک بھی چل رہی ہے تو ہم جب ٹریک ریکٹ پراہ نے اس سے پیچھے جاؤ تو جس جس ملک میں گئے ہیں آپ لوگوں نے یہی تباہی کی اور وہاں کی عورتوں کو بچوں کو اٹھایا ہے آپ لوگوں نے اور ان لوگوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا ہے اور جب آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ذرا سا بھی کر دیتا ہے تو آپ لوگ پر جو ہے گمت پر چڑھ جاتے اور وہاں پر سے چیختے ہو اس آمک ہو گیا مگر خود آپ کرتے ہو اس کا پھر آپ مانتی ہی نہیں تو انیویز تینک سا ہم اس پہ بات کریں گے زکی جی ابھی کیونکہ بہت سارے لوگ بچے آگے تینکیو جنے سو مچ کرم یوگی جی آپ نے کچھ اور لاس بات بولنی ہے پھر میں آگے بچے میں ازادت لوں گا تینکیو سو مچ فور ٹیکی میں مہلی جی آئیم بیٹر وشنگ یو آل دی بیسٹ دیبک جی آپ سے بہت اچھا لگا بہت بات کر کے مہلی جی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اولی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے